موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے محرم الحرام کا ایک ایسا عمل اگر روزانہ ایک تسبیح کو صبح سے شام تک کسی بھی وقت پڑھ لیا جائے اور اس عمل کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کہ کب یہ عمل کرنا ہے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے روزانہ یعنی یکم محرم سے دس محرم الحرام تک رزق کی برسات ہو جائے گی دولت ہی دولت ملے گی کیونکہ یہ عمل خود بہت زیادہ اپنے اندر فضیلتیں اور برکتیں رکھے ہوئے ہیں تو جو کوئی اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے یکم محرم سے دس محرم الحرام تک یہ عمل کر لیں انشاءاللہ العزیز آپ کی قسمت کے انداز بدل جائیں گے آپ کی قسمت بدل جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے رزق میں برکت ڈال دے گا اور بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں آپ کے حصے میں آ جائیں گی تو آج کا یہ وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے بہت زیادہ خاص ہے آج آپ کے سامنے شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہرانے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچائے روحانی وظائف کی پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بہت خاص ہے آج کے دن آپ نے ایک سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے بھی گول دائریں ہیں جیسے میم ہاں پھر میم اور آخر میں پھر سے میم کا جو دائرہ ہے اس کو تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے یا کسی سے لکھوا لیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں یا پھر آپ نے کسی جگہ پر گھر میں لٹکا دینا ہے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے یا کپڑے یا ریکزین یا چمڑے میں سلوا کر اس کو پہن لیجئے انشاءاللہ عزوجل عمر بھر اس شخص کے گھر میں یا اسے کسی کو بھی کوئی برائی نہیں پہنچے گی گھر میں برکتیں ہی برکتیں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کا دن ہے یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام کیا ضرور اصال سواب کیجئے آپ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کنیت ابو حفظ اور لقب فاروق عاظم ہے آپ واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے اس کے علاوہ نماز فجر میں ابو لولو فیروز جوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شکم میں خجر مارا اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے بوقت وفاد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عمر شریف 63 برس تھی تو آپ نے ضرور خلوص نیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کے لئے آپ نے احسالِ ثواب و نظر و نیاز کا احتمام ضرور کرنا ہے کیونکہ پہلا دن ہی برکتوں والا ہے تو آپ نے ضرور اس دن احسالِ ثواب کرنا ہے تو آج کے دن آپ کے لئے ایک ایسا عمل روحانی وزائق چینل لائے ہیں کہ اگر آپ اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رزق کو آسان فرما دے گا آپ نے یقم محرم الحرام سے لے کر دس محرم الحرام تک اس ایک تسبیح کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا کیونکہ یہ مہینہ ہی برکتوں والا ہے آپ نے ان دنوں کے وزائف جو کہ روزانہ روحانی وزائف چینل آپ کے لئے لائے گا آپ نے روزانہ کی بنیاد میں جو وزائف آپ کو بتائی جائیں گے آپ نے وہ کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے گا تو محرم الحرام میں یقم محرم الحرام میں آپ نے سب سے پہلے یہ تسبیح آپ نے روزانہ یقم محرم سے دس محرم الحرام تک پڑھنی ہے آپ نے پڑھنا ہے سبوہ قدوس ربنا ورب الملائکتی یہ میں نے سامنے سکرین پر آپ کی آسانی کے لئے لکھ دیا ہے یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے یقم محرم میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو نوافل ضرور ادا کر لیں شکرانے کے نوافل ادا کر لیں اور یہ دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لئے اس سال کو بہت زیادہ بہترین بنا دے میری تمام پریشانیوں کو حل کر دے میری مشکلات کو حل کر دے مجھے بیماریوں سے نجات عطا فرما مجھے پریشانیوں سے نجات عطا فرما تو روزانہ آپ نے سبوہ قدوس ربنا ورب الملائکتی والروح یہ آپ نے ایک تسبیح اول آخر اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح یہ اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر لینا ہے تو جب آپ روزانہ اس وظیفے کو مکمل کر لیں کسی بھی نماز کا وقت ہو تو اس نماز کے بعد آپ دعا مانگیں اے میرے مولا میں تیرے لیے میں تیرے لیے عبادت کر رہا یا کر رہی ہوں اے میرے مالک مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اے میرے مولا میری تمام حاجتوں کو پورا کر دے میری تمام خواہشات کو پورا کر دے میری تمام نیکیوں کو قبول فرمالے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرما میرے لیے رزق کو آسان بنا دے میری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کی قسمت کو بدل دے گا آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا آپ قسمت کے دھنی ہو جائیں گے اور آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کیلئے لے کر حاضر ہوا ہے تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تمام دعاوں تمام حاجتوں کو پورا کرے آپ سب کی تمام خواہشات کو پورا کرے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ ضرور دعا میں اپنا نام شامل کروائیں انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور ساتھ میں آپ سب کے لیے روزانہ کی بنیاد پر دعائیں کروائی جائیں گی انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ بڑے پیمانے پر دعاؤں کا احتمام ہو رہا ہے تو ضرور دعا میں اپنا نام شامل کروائیں جتنا ہو سکتا ہے کسرت سے اللہ کا ذکر کیجئے اور کسرت کے ساتھ عبادت کیجئے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ